تو یہ سارے زیورات ہیں بھائی بہت ہی قیمتی یہ آپ کے بھائی کے ہاتھ خزانہ لگا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے شاپنگ کی ہے بہنوں کے لیے تو یہ میں آج آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ اس میں سے کون کون سی چیزیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو چھوٹوں کو اور بڑوں کو اور جہاں جہاں یہ میری ویڈیو دیکھی جاری ہے آپ سب کو میرا آدھا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے اپنا کرم کرے اور تمام دوستوں کی مشکلے اور پریشانیاں آسان کرے اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلا کا آغاز کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے شاپنگ کی تھی میں نے تو وہ ساری شاپنگ جو ہے وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں سے زیادہ جو میں نے بہنوں کے لیے چیزیں لیے ہیں اور بھانجی کے لیے لیے ہیں تو اپنے لیے اس میں کچھ نہیں ہے لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زبردست ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کر دیجیگار میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیے گا تو چیزیں لینے جانی ہے چیزیں جو ہے وہ دوسرے روم میں پڑی ہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور آپ نے نیچے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے تو چاہے وہ اچھی ہے یا بری ضرور بتائیے گا ابھی مجھے ایسے لگا جیسے باہر جو ہے وہ بائیک آئی ہے تو کوئی جو ہے وہ گیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے لیکن میں نے ابھی دیکھا ہے باہر گلی میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے میں ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو بنانے کے ساتھ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بائیک آئی ہے لیکن وہ ہماری نئی سی وہ سامنے والے گھر کی تھی تو وہاں سے جو تھا وہ لڑکا آیا تو اس میں کہیں جانا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بھائی آیا ہے تو خیر چیزیں جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے میری چوائس جو ہے وہ کیسے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ چوائس کیسی ہے اور جو کلیکشن ہے وہ کیسی ہے تو پہلے سب سے پہلے چیزوں کو تھوڑا سا ارینج کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ آج کی شاپنگ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں تو اسی طرح میں نے بھی شاپنگ کی ہے تو بتائیے گا کہ میری شاپنگ جو ہے وہ کیسی ہے مجھے چھیکے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھی جیسے میں اس روم سے اس روم میں آئے تو سردی جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے کافی شدید ہے اور سورج جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ نکلتا ہے ایک دو دن بعد تو یہ میں نے اپنا کوٹ جو ہے وہ اوپر پہن لیا ہے اور یہ نیچے کیپ پڑی رہی ہے ساکہ یہ بھی میں لے لوں سردی جو ہے وہ گھر بیٹھی محسوس ہو رہی ہے پھر بھی اس موسم میں احتیاط کافی ضروری ہے تو سب سے پہلے ایک یہ سوٹ ہے شرٹ اور ٹراؤزر یہ ٹو پیس ہے لیلنڈ کا یہ اور اسی کے ساتھ ایک یہ وائٹ میں ہے ٹو پیس یہ بھی شرٹ اور ٹراؤزر ہے یہ مجھے اچھا لگا تھا ہے اور یہ دو اور اس کے ساتھ میں یہ ایک چوکر ہے چھوٹے بچوں کے لیے یہ بھنجی کے لیے ہانیہ کے لیے میں ساتھ ٹاپس ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں اور یہ چوڑیاں ہیں بہت پیاری ماشاءاللہ تقریباً ڈیڑ تو لے گی ہیں بہت پیاری ہیں یہ انڈین ہے انڈین گولڈ پلیٹڈ ہے اور ان کا جو ہے وہ کلر خراب نہیں ہوتا یہ آرٹیفیشن ہے گولڈ کی نہیں ہے لیکن بہت ہی پیاری ہیں مجھے یہ ڈیزائن جو تھا وہ بہت ہی اچھا لگا تھا تو یہ میں نے لیئے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ پیاری ہیں یہ بھی کی اپنی ہی گریس ہے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادہ سر بہت ہی پیاری ڈیزائن ہے اور یہ دو کڑے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ اس کی فنشنگ دیکھئے کیسے چمک رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی پیارے ہیں یہ بھی گولڈ کی ہیں گولڈ نہیں ہے یہ ون کیرٹ کی جولری ہے اے ڈی سٹون جسے امریکن ڈائیمنڈ کہتے ہیں آرٹیفیشل اس کے اندر اے ڈی کا سٹون لگا ہوا جسے امریکن ڈائیمنڈ بولا جاتا ہے یہ بھی بہت ہی پیاری چیز ہے اس طرح سے یہ بھی چوڑیوں کا جو ہے وہ سیٹ ہے اور یہ بھی کڑے ہیں دو اور ایک یہ لوکٹ ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت ہے انڈین چیز ہے اور اس کی پالش بھی اچھی ہے اور لانگ لاسٹ ہے اور آپ پہنیں تو یہ بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے آرٹیفیشل پہنا ہویا اس کی فنشنگ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اب آرام سے کیمرے کے سامنے میں بیٹھ گیا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ون بائی ون آسانی سے دکھا سکو تو میرے پاس یہ سب سے پہلے ہے یہ سیٹی گولڈ کی چوڑی یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور باریک جو ہے وہ جالی والا ڈیزائن ہے مجھے سپیشلی پسند آیا تھا اس کا یہ جو باریک اس کے اندر ڈیزائن بنا ہویا ہے اور یہ چیز ہے تو مجھے جو یہ سپیشلی پسند آئی تھی سائز آئی تنک میرے خیال میں یہ ہوگا راؤنڈ باؤٹ سو آ دو کے قریب اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی یہ نفیس سا ڈیزائن ہے اور آپ کو بھی دیکھنے میں پسند آ رہا ہوگا تو یہ میں نے سسٹر کے لئے لیا تھا اور اس کے لئے ایک دوسرا ڈیزائن تھا وہ بھی میں نے سسٹر کے لئے لیا تھا یہ بھی بہت پیارا ڈیزائن ہے اس کا تھوڑا سا میٹیلک لک جو تھی وہ مجھے اچھی لگی تھی یہ بھی بہت پیاری چیز ہے یہ بھی انڈیا ہے تو اس کی پالش بھی جلدی خراب نہیں ہوتی لانگ لاسٹ ہے تو جو اچھے چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں اور لوکل تو آپ کو ایسی بازار میں ریڈیو کے اوپر مل جاتی ہیں لیکن آپ کو اچھے چیزیں جو ہیں وہ ڈھوننے سے مل جاتی ہیں تو یہ بھی میں نے لاہور سے خریدی تھی اور یہ بہت پیاری چیز ہے ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ میں نے خریدے تھے چار کڑے جو کہ دو دو کے پیر میں ہیں لگ لگ ڈیزائن ہے وہ بھی دونوں سسٹر کے لئے میں نے خریدے تھے اور یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے ون کیرٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایڈی سٹون کی ورائٹی ہوتی ہے جسے ایڈی مینز امریکن ڈائیمنڈ اور یہ ون کیرٹ گولڈ کی جو ہے وہ پولیش ہوتی ہے چائنا گولڈ اس کو بولتے ہیں یہ بھی بہت اچھی ہے اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے تو ظاہری باتا چیز اچھی ہے تو پرائز بھی اچھی ہوگی اور بہت اچھی چی لک میں ہے اس کی میں کافی سارے ڈیزائن ہے بہت انتہا کی ورائٹی ہوتی ہے تو مجھے دو ڈیزائن جیسے وہ پسند آئے تھے ایک یہ والا اور دوسرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوسرا یہ ڈیزائن یہ بھی بہت ہی پیارا یہ باول بنے ہوئے ہیں سینٹر میں جیسے باول والا کڑاب ہوتے ہیں تو جالی میں باول بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جالی کے بعد پھر پتی والی جالی اس کے بعد باول آتا ہے اور یہ بھی بڑا پیارا ڈیزائن ہے یہ والا بھی اور یہ بریسلٹ ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا بریسلٹ ہے یہ چائنا گولڈ کا یہ بھی ون کیرٹ ایڈی سرون کی ورائٹی ہے یہ بھی اور پینے میں یہ بھی بہت خوبصورت لگے گا تو ابھی اس کو میں اپنی اکلائی کے اوپر رکھ کر آپ کو چیک کر کر دکھاتا ہوں یہ کیسا لگتا ہے تو اس طرح کی اس کی لک آئے گی ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کا محرون کلر گولڈن اور محرون کا جو ٹاچ ہے یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست لگ رہے تو یہ بھی مہنگا ہے اور اس طرح کی چیزیں باقی بھی ہیں جو مجھے یہ والی جولیو جو ہے وہ زیادہ پسند رہی ہے تو کیونکہ تھوڑی سی جو ہے وہ گولڈ سے ریزیمبل ہے تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ میں نے زیادہ خرید ہے اور اس طرح ایک اور بریسلٹ ہے وہ یہ والا اس کا ڈیزائن بھی بہت پیار ہے آول شیپ میں یہ بھی تھوڑا سا اس میں محرون تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ پنگ سٹون اندر لگا ہو ہے تو یہ چیز بھی بہت پیاری ہے اس کا ڈیزائن بھی جو ہے وہ کافی اچھا ہے ماشاءاللہ اور یہ چیز بھی پہنی ہوئی کافی خوبصورت لگتی ہے یہ میں دوسری سیسٹر کے لیے لیا دو دونوں سیسٹر کے لیے ایک بریسلٹ لیا اور یہ بھی مجھے پسند آیا تھا پیارون کلر کے میں دو بریسلٹ لیے تھے اور اس کے علاوہ میں دو بریسلٹ لیے جو وائٹ سٹون میں تھے یہ والے یہ بھی مجھے کافی اچھے لگے تھے اس میں جو آپ دوسرا گول دیکھ رہے ہیں جس کے اندر باول بنا ہو ہے تو اس کے ساتھ میں نے ایک چین اور رنگ کو بھی میچ کیا تو ایک سیٹ سا بن گیا یہ والی چین جو ہے وہ پیننٹ اس کو ساتھ میں میچ کی گیا یہ والی چین اس کے ساتھ یہ چین میچ کی تو یہ بہت خوبصور پیر بن گیا اور ساتھ میں نے یہ والی جو رنگ ہے یہ اس کو میچ کر کے پیر بنا لیا یعنی بریس لٹ رنگ اور پیننٹ تینوں کا جو ہے وہ ایک سیٹ بن گیا اور چھوٹی ہانیا کے لیے میں نے لیا ایک اور پیننٹ یہ بہت باریک سا پیننٹ ہے یہ بہت بہت پیار ہے یہ میں نے ہانیا کے لیے لیا تھا تو خرچہ کافی ہو گیا چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہوئے کیونکہ یہ اچھی چیزیں لانگ لاسٹ ہیں اور کافی دے تک چل جاتی ہیں تو اس لیے تھوڑی کاسلی بھی ہیں اور ایک تھرڈ پیننٹ جو میں نے آپ کو آلیڈی دکھایا ہے وہ یہ والا پیننٹ ہے جو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست ہے تو اس طرح سے جو چیزیں میں نے خریدی ہیں شاپنگ کی ہے اور اب آپ کو سوٹ دکھانے والے رہتے ہیں سوٹ جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں وہ ٹو پیس ہیں تو دونوں سسٹرس کے لیے ایک ایک سوٹ ہیں تو میں نے اپنی پسند کی خرید ہیں اور ایک یہ خالیاں کے لیے لیا تھا میں نے چھوٹا تھا یہ بھی بہت پیارا ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو یہ بھی مجھے اچھا لگا تھا پرل اور کمبینیشن ہے اور یہ بہت پیار رہی ہے بچوں کے ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپ ہیں اس کے کان تو بنے نہیں ہوئے لیکن یہ چوکر ہم اس کو پہنا سکتے ہیں کسی بھی فنکشن پہ تو یہ بہت پیار ہے تو آپ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں تو کومنٹ چیزیں باقی ہیں جس میں سے جو کے ڈریس ہیں تو پیس شرٹ اور ٹراؤزر تو وہ بھی میں آپ دکھاتا ہوں کھول کر کے وہ میری کیسی ہے جس رینڈم لی میں نے پک کیا کوئی زیادہ ٹائم ویس نہیں کیا کہ وہاں سے لینا یہاں سے لینا ادھر سے لینا یہ ہے بلیک کلر کا سوٹ ٹوپیس میں یہ اس کی شرٹ ہے مجھے یہ شرٹ نیچے کیا کہتے ہیں چاک گھیرہ یہ اس کا گھیرہ شرٹ کے نیچے سائیڈ پہ اگر آپ کوئی اس چیز کریں تو یہ اوپر والی سائیڈ آئے گی اور یہ شرٹ کے نیچے آئے گا اس طرح سے border لائن جو ہے وہ آ جائے شرٹ کے اوپر تو ستاری کا کام کیا ہو ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے مجھے پسند آئی تھی تو یہ میں لے لی اور اس کے ساتھ بازو بازو یہ بازو اس کے ساتھ آگئے اور یہ اس کے ساتھ شرٹ آگئے تو یہ چیز مجھے اچھی لگی تھی تو یہ بھی میں نے خریج لی اب آتا ہے یہ وایٹ والا اس کو دیکھتے یہ اس کا وائٹ ٹراؤزر ہے اور یہ شرٹ کی بیک سائیڈ اور یہ والے کے بازو اس کے اوپر بہت ہی پیاری جو ہے وہ امبرائیٹری کی ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ بھی یہ جو ہے لیس ٹائپ یہ بیچ یہ میرے خیال میں نیچے بارڈر پر آئے گا یا ٹراؤزر کے یا نیچے شرٹ کے بارڈر پر کچھ ہے سائی ہے اس طرح پہ یہ کچھ یہ بھی اور یہ شرٹ ہے وائٹ کلر کی یہ ساری جو ہے وہ اس کے امبرائیٹری کی ہوئی ہے یہ گلے کے پاس اور یہ نیچے شرٹ کے بارڈر کے اوپر تو یہ تھی میری شاپنگ جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اگر آپ کو میری میری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کو دھیر سارا پیار دیجئے گا یہ ایک بھائی کی محبت ہے اپنی بہنوں کے لیے اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنی بہنوں اپنی بہنوں کھر اپنی ماں کے لیے چیزیں خرید تو یہ چیزیں میں اپنی بہنوں کے لیے خرید دیئیں تو ضرور آپ بھی جہاں کہیں بھی جائیں دوسرے سیٹی میں تو واپسی پر اپنے پیارے کے لیے ضرور کوئی نہ گفت لے کر آیا کریں تو اس سے محبت بڑھتی ہے تو امی تو نہیں ہے وہ وفات پا چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین سم آمین اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جن کے پیارے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے جنت الفردوس میں عالی مقام ادا کرے اور ان کی قبروں پر قیامت تک رحمت اور برکت نازل دے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ آفرد آفرد